موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا بڑا شکر ہے اس کا بڑا کرم ہے اس رحمان الرحیم کی رحمت ہے کہ ماشاءاللہ اس نے ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی کہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں ہم داخل ہوں اور رمضان المبارک کے اس مہینے میں اللہ کے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور اس مہینے میں جوگ در جوگ لوگ جہنم سے ان کو ازادی ملتی ہے اور جہنم وہ اپنے لئے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں اور جنت کے وہ اللہ کی رحمت سے حق دار ٹھہرتے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کے کچھ اہم مضامین کو سمجھنے کی کوشش کریں ایک ماہ کے اندر پورا قرآن المجید تو ہم نہیں پڑھ سکتے ایک ایک آیت کی تفسیر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر کریں بھی تو وہ ایک مختصر سرسری نگاہ جو ہے وہ اس سے گزرتی ہے تو وہ اتنا ایفیکٹیو نہیں رہتا اس کے لئے میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کی جو ارگنائزیشن ہے یہ پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پر دورہ تراوی کرواتے ہیں اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ رات کے وقت اشاء کے بعد تراوی ہوتی ہے اور تراوی میں دو رکھتے ہیں یا چار رکھتے ہیں پڑھ کر پھر ایک مدرس جو ہیں جن جو ایک کوالیفائیڈ اور ایکسپیرینس مدرس ہوتے ہیں تنظیم اسلامی سے یہ مومن ان کا تعلق ہوتا ہے یا ڈاکٹر اسرار احمد کا جو قرآن کالیج ہے اس سے کوالیفائیڈ لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے ہیں اسے کانٹیکسٹ میں بیان کرتے ہیں جس طرح کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے سمجھائی ہوئی ہے پھر وہ دو یا چار رکھتے ہیں پڑھتے ہیں اس کے بعد دوبارہ تفسیر ہوتی ہے تو اس طرح تقریباً پوری رات یہ معاملہ جلتا ہے تو جو لوگ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لئے ایک بڑا اچھا موقع ہے جہاں کہیں بھی اگر آپ کے آس پاس اس طرح کا ایونٹ ہو رہا ہے اسلام آباد میں میں جانتا ہوں بہت ساری جگہوں پر ہو رہا ہے راولپنڈی میں ہوتا ہے دیگر شہروں میں بھی بے شک اس طرح یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں تنظیم اسلامی کرواتی ہے بچپن میں مجھے بہت زیادہ موقع ملا ڈاکٹر اسرار احمد کو ڈیریکٹ بھی سننے کا جن اجتماعات میں وہ بیان کرنے آتے تھے تو مجھے بھی کچھ میں شرکت کا موقع ملا اس کے علاوہ ڈاکٹر اسرار احمد کی جو تفسیر ریکارڈڈ ہے وہ اللہ کے فضل سے ہمارے گھر میں ہر وقت چلتی رہتی تھی میرے والد صاحب کافی ان سے انسپائر تھے تو ہمارے گھر میں وہ ہر وقت چلتی رہتی تھی تو مجھے بہت اس سے سیکھنے کا موقع ملا پھر اس کے بعد یہ جو دورہ تراوی ہوتا ہے اس میں پارٹیسپیشن کنٹینویس بچپن میں بھی حملوں کرتے تھے اور پھر اوبیس میں کچھ بریک رہا لیکن پھر اس کے بعد موقع ملا ان ریسنٹ ہیئرز میں بھی الحمدللہ کافی زیادہ ان کو اس کو اٹینڈ کرنے کا موقع ملا تو اس سے قرآن کی سمجھ جو ہے اگر انسان تلاوت خود کرتا ہے قرآن کو تفسیر پڑتا ہے سیکھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جب آپ رمضان میں یہ دورہ ترجمہ قرآن یا دورہ تفسیر قرآن یا دورہ تراوی جو بھی اس کو کہنے ہی اٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کی وہ ایک ساری رویئن ہو جاتی ہے اور جو قرآن کے مضامین اور خلاصہ ہیں ان کو سمجھنے کا رویئن کرنے کا کافی اچھا موقع ہوتا ہے تو یہ جو مختلف جگوں پر قرآن کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے مختلف مساجد میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ بعد میں خلاصہ بیان کر دیتے ہیں یہ قرآن کو ایک قویق ریویو ایک قویق سکم تھرو کرنے کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے ہم نے یہ جو سیریز سٹارٹ کیا آج سے انشاءاللہ ہم روزانہ رات کو اشاہ کی بات تراوی کے بعد ہم یہ قرآن کو سٹڈی کیا کریں گے اس کا مقصد قرآن کو سکم تھرو کرنا نہیں ہے قرآن کے مضامین کے خلاصے کو قویق ریویو کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے اس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہر صورت اور ہر پارے میں سے کچھ ایک یا دو اہم ترین باتیں لینے ویسے تو پورا قرآن بہت اہم ہے ایک ایک آیت اس کی ایک خزینہ ہے ایک ایک آیت ایک سمندر ہے جس کی گھرائی میں آپ اترتے جائیں اترتے جائیں آپ اس کی اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے لیکن ہم کچھ آیتیں لے لیں گے کچھ خاص مضامین لے لیں گے اور ان کو کوشش کریں گے کہ تھوڑا بہتر طریقے سے سمجھ سکیں تاکہ ہم جتنا پڑھیں جتنا سمجھیں کم از کم وہ بات ہمیں سمجھ میں آجائے آج ہم صورت الفاتحہ سے انشاءاللہ آغاز کریں گے عبادہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولظالین آمین اس سے پہلے کہ ہم اس کے ترجمہ اور تفسیر میں جائیں ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ تعالی کا کلام ہے یہ اقبال نے جس طرح کہا ہے نا ایک جگہ پہ کہ این چیز دیگر است کہ یہ قرآن جو ہے یہ آپ اس کو باقی چیزوں سے کمپیر نہیں کر سکتے اللہ تعالی نے جتنی بھی اپنی مخلوقات بنائی ہیں اللہ تعالی ان کا خالق ہے کریئٹر ہے اللہ تعالی نے ان کو ایک خاص ڈیزائن کے ذریعے سے ایک خاص ڈیزائن کے تحت اللہ تعالی نے ان کو ڈیزائن کیا ہے کریئٹ کیا ہے بنایا ہے کیونکہ یہ ساری مخلوقات اللہ تعالی کی ذات سے مختلف ہیں اللہ تعالی کی ذات سے جدا ہیں لہٰذا اللہ تعالی شارٹ کمنگز کا بھی کریئٹر ہے اللہ تعالی نے ان مخلوقات کے اندر بھی کمیاں کو تائیاں رکھی ہیں مثال کے طور پر اللہ تعالی نے فرشتوں کو بنایا تو ان کو نور سے بنایا لیکن فرشتوں کو وہ علم نہیں دیا جو اللہ تعالی کے اپنے پاس ہے فرشتوں کو اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے لئے بنایا فرشتوں کو اللہ تعالی نے لیمٹ کیا بہت سارے کونٹیکسٹ میں حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تخلیق فرمایا تو فرشتوں کو کیا کہا کہ تم وہ بات نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے یہ کہا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ تو فرشتے وہ چیزوں کے نام نہیں بتا سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کامل نہیں دیا فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہیں اور جو اپنی لیمیٹیشنز رکھتی ہیں اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو انسان کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے جا بجا کمزوریاں جا بجا کتائیاں جا بجا جو شارٹ کمنگز ہیں وہ رکھی ہیں انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت پڑتی ہے اگر اس کو تھوڑے دن کھانا نہ ملے تو وہ مر جائے گا انسان کو فرشتوں کو سفر کرنے کے لیے کسی سواری کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن انسان کو سفر کرنے کے لیے سواری کی ضرورت ہوتی ہے وہ بغیر سواری کے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتا اگر جائے گا تو بہت سلو جائے گا تھک جائے گا سفر تک اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا پھر انسان کو نیند کی ضرورت ہے انسان کو سانس لینے کے لیے اکسیجن کی ضرورت ہے انسان کو ہر طرح کی لیمٹیشنز ہیں رشتوں کی لیمٹیشنز ہیں ان کی ضرورت ہے رہنے کے لیے چھت کی ضرورت ہے پیاز گجانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے ہر طرح کی شارٹ کمیز انسان کے اندر موجود ہیں اسی طرح جانور لے لیں اور جو نون لیونگ مخلوقات ہیں سورت چاند ستارے زمین آسمان یہ ساری کی ساری مخلوقات جو ہیں اپنی اپنی لیمیٹیشنز رکھتی ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کامل ہے اور یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا بیان ہے اللہ تعالیٰ کی کنورسیشن ہے اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ادا فرمائے یعنی کہ اس کلام مجید کے اندر وہ لیمیٹیشنز وہ شارٹ کمینگز نہیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ ان اللہ علا کلی شئین قدیر ہر چیز کے اوپر قادر ہے وہ چاہتا تو مخلوقات کو شارٹ کمینگز کے بغیر بنا سکتا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا جس کے اندر جن کے اندر بہت ساری وہ شارٹ کمینگز نہیں رکھی جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر رکھی لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو انسان کو خاص کر کمزور بنایا ہے شارٹ کمینگز کے ساتھ بنایا ہے لیکن جو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے قرآن مجید ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ ان شارٹ کمینگز سے پاک ہے لہٰذا ایک تو بات یہ ہو گئی کہ یہ کلام پاک اللہ کا شارٹ کمینگز سے پاک ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیونکہ اللہ کا کلام ہے تو یہ اپنے اندر ایک علم کا سمندر پنہا کیے ہوا ہے آپ کو پڑھنے میں یہ قرآن کے الفاظ لگیں گے لیکن ایک ایک لفظ اپنے پیچھے ایک تاریخ رکھتا ہے اپنے پیچھے ایک کانٹیکسٹ رکھتا ہے اپنے پیچھے ایک فلوسفی رکھتا ہے اپنے اندر ایک ڈیپتھ رکھتا ہے اور ایک کانٹیکسٹ رکھتا ہے لہٰذا اگر آپ قرآن کو ویڈاوٹ کانٹیکسٹ یا سیاکو سباک کے بغیر پڑھنے کی کوشش کریں گے تو گمراہ ہونے کا بہت زیادہ چانس ہے اسی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ کنورسیشن سننے کو ملتی ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن خود نہیں پڑھنا چاہئے یا بعض کہتے ہیں ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہئے دراصل بات یہ نہیں ہے کہ قرآن کو خود نہیں پڑھنا چاہئے یا ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہئے قرآن کو کانٹیکسٹ کے بغیر نہیں پڑھنا چاہئے اگر آپ کسی آیت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے لیں گے صرف ایک آیت لے لیں گے یا ایک پارٹ لے لیں گے کہ اور باقی پارٹ سوڑ دیں گے والا تو صرف ہو تو آپ کو پھر قرآن میں صرف یہی نظر آئے گا کہ کھاؤ پیو کھاؤ پیو کھاؤ پیو باقی ساری باتیں آپ بھول جائیں گے زکاة والا کانٹیکسٹ آپ بھول جائیں گے یہ تو ایک موٹی اگزیمپل ہے اسی طرح گرینول لیول پہ بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ کو پورا کانٹیکسٹ سے آپ کو سباک نہیں پتا اس بات کا تو آپ اپنی مرضی کے مطلب نکال کر گمراہ ہو سکتے ہیں لہٰذا قرآن پاک کو کسی بھی صورت کو کسی بھی آیت کو اس کا شان نزول کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یہ کب اتری کس ماحول میں کس انوائرمنٹ میں اتری اس وقت کے کیا حالات تھے پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی روشنی میں کیا حادیث بیان فرمائی پھر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کیا اقوال تھے پھر خلفہ راشدین اور بعد کے لوگوں میں صحابہ اقرام میں تابعین میں تابعہ تابعین میں اس آیت کے کانٹیکس میں کیا کیا بیانات ہوئے اور کیا کیا عمل کیے گئے جب یہ ساری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی ساری بات آپ دیکھ لیں گے پھر آپ اس آیت کو کسی حد تک سمجھنے کے قابل ہو سکتے ہیں لہٰذا جو لوگ بھی قرآن سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ماشاءاللہ آج کل بہت زیادہ یوت کر رہی ہے ان سب سے گزارش ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھنا چاہیے لیکن کسی بھی مطلب نکالنے سے پہلے تفسیر کو ضرور دیکھ لینا چاہیے کسی بھی ایتھنٹیک تفسیر کو آپ لے لیں تفسیر ابن کسیر لے لیں ڈاکٹر اسرار احمد کی بیان قرآن کو سن لیں سید عبدالعالہ مدودی کی آپ تفہیم القرآن تکی عثمانی صاحب نے تفسیر لکھی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں جتنی بھی ایتھنٹیک تفسیر آپ کو مارکٹ میں بلتے ہیں کسی سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ اہم ترین جو لوگ ہیں مفسرین ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو لے کر آپ اس آیت کو سمجھ سکیں اب آ جاتے ہیں سورة الفاتحہ کی طرف سورة الفاتحہ قرآن پاک کی جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ پہلی سورت ہے یہ نہ صرف قرآن پاک کی پہلی سورت ہے بلکہ نزول کے اعتبار سے مصف میں قرآن پاک میں تو یہ جو آپ کو مصف ملتا ہے قرآن پاک کی کاپی ملتی ہے اس میں پہلے نمبر پر ہے لیکن یہ ساتھ میں نزول کے اعتبار سے بھی پہلے نمبر پر ہے بسورت اتم یعنی کہ یہ پہلی سورت ہے کہ جو پوری کی پوری سورت جو ہے وہ نازل ہوئی پہلے آیات نازل ہوتی رہی جیسے ہم سب کو پتا ہے کہ پہلی وہی بسم ربی کللہ جی خلق ہے مختلف آیات نازل ہوتی رہی لیکن سورة الفاتحہ جو ہے یہ پوری سورت نازل ہوئی سورة الفاتحہ میں پہلی آیت جو ہے الحمدللہ رب العالمین بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین یہ ہمیں ایک مومن کو ایک مسلمان کو اللہ تعالی کے آگے پورا کا پورا جھکنا اور سرنگو ہو کر اللہ رب العزت کی وحدانیت کو ایکسپٹ کر کے اللہ کو خالق اور مالک اور رازق مان کے اللہ کو اس دنیا کا اور اس کے بعد آنے والے جہان کا رب مان کر اس کی تسبیح بیان کرنے کی ایک ایک کمپلیٹ فارم ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ دی الحمدلدی یعنی کہ اللہ تعالی کی جو تعریف ہے نا اس کی کمپلیٹ فارم کمپلیٹ فارم الحمدللہ رب العالمین کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں اس کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بھی جب تعریف کرتے ہیں کسی انسان کی بھی کرتے ہیں کسی اور چیز کی بھی کرتے ہیں تو وہ ساری کے ساری اس سب کا ماخص اللہ رب العزت کی ذات ہے کیونکہ جو اللہ رب العزت کی ذات ہے وہ تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والی ہے اللہ رب العزت سے ہی جو علم ہے وہ بھی اللہ رب العزت کا ہے کہ جتنا علم ہے وہ سب کا مالک بھی اللہ رب العزت ہے اور اللہ رب العزت کی منشاہ کے بغیر کوئی انسان کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا دوسری بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے اللہ رب العزت نے ایک ایسی کتاب اتاری ہے جو ہر دور میں مفید ہے ہر دور میں اپلی کیبل ہے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ لقد نزلنا کتابا فیہی ذکرکم افلا تاقلون کہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے قرآن مجید یعنی اتارا ہے فیہی ذکرکم کہ جس کے اندر تمہارا ذکر ہے جب اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا کہ قرآن یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر تمہارا ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف تمام تر انسانوں کا ذکر تمام تر انسانوں کو پیش آنے والے حوادث اور واقعات کا معاملہ بلکہ ہر دور میں انسانوں کو جس رہنمائی کی ضرورت پڑھ سکتی ہے وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرما دیئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر دور میں جو بھی صورتحال ہمیں پیش آئے جو بھی معاملہ ہمیں پیش آئے ہم قرآن سے اس کو لے سکتے ہیں قرآن سے اس کو سمجھ سکتے ہیں اس کی تدبیق قرآن سے ہو سکتی ہے لہٰذا ہماری یہ جو سیریز ہوگی انشاءاللہ اس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ قرآن کو آج کے دور اور آج کے کانٹیکسٹ کے مطابق سمجھیں تو جیسے ہم نے پہلے کہا کہ پوری صورت اور ایک آیت کو سمجھنا تو بڑا مشکل ہے ہم اس میں سے کچھ اہم ترین اہم ترین آیات کو سمجھیں گے الحمدللہ رب العالمین کا معنی آپ نے سمجھ لیا اس کا اہم ترین نکتہ آپ نے سمجھ لیا آگے اللہ رب العزد فرما رہا ہے بعد عزباللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین یہ وہ آیت ہے کہ جس کو ہم آج کل بہت زیادہ سننے کو ملتی ہے اور آپ کو بعض لوگوں کا پوائنٹ آف ویو بھی نظر آئے گا کہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں یہ آیت اس آیت کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کے لئے انہیں کہ وہ جب بھی کسی سپیچ کا آغاز کرتے ہیں کسی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو وہ ایاکا نعبد و ایاکا نستعین سے آغاز کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایاکا نستعین اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں جب ایک مسلمان یہ کہہ دیتا ہے کہ ایاکا نعبد و ایاکا نستعین تو پھر اس کے لئے کوئی جواز نہیں رہتا کہ وہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکائے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور سے امید رکھے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کوئی ڈیل کرے اس لیے کہ وہ کسی اور انسان سے ڈر جائے یا کسی اور انسان سے کوئی امید رکھے تو ایک مسلمان کی یہ شان ہے کہ جب وہ ایہا کا نعبد ہوا ایہا کا نستائی نماز میں ادا کرتا ہے تو ایک حدیث قدسی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے مسلم شریف کی حدیث نمبر 878 میں یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور حضرت ابو حریرہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کوٹ کرتے ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ جب یہ بندہ یہ کہتا ہے کہ ایہا کا نعبد ہوا ایہا کا نستائی نماز تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو بندے نے مجھ سے دعا کی ہے کہ ایہا کا نعبد ہوا ایہا کا نستائی نماز اے اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں تو اللہ رب العزت آگے سے جواب دیتا ہے کہ یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے کہ میں اور میرا بندہ اس کو خوب جانتے ہیں کہ بندے کی نیت میں کیا تھا اور پھر اللہ رب العزت اس کا جو ریوارڈ ہے وہ بھی اللہ رب العزت ہی جانتا ہے کہ اس کو کیسے دینا ہے اور جیسے حدیث شریف میں ہے کہ انسان کی نیتوں کا جو عمال کا دارومدار ہے وہ سارا کا سارا نیت کے اوپر ہے ایک شخص ایا کا نعبدو و ایا کا نستائین کہہ کر اپنے آپ کو جنت کا حق دار ٹھرا سکتا ہے اور دوسرا شخص ایا کا نعبدو و ایا کا نستائین کہہ کر جہنم میں بھی جا سکتا ہے نعوذ باللہ منزالے وہ کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص اگر سجدہ کر رہا ہے اور اس نے وہ سجدہ صرف اس لئے طویل کر دیا کہ کوئی اسے دیکھ رہا تھا اور اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ طویل سجدہ کر کے وہ کچھ بہتر لگے دوسرے کی نظر میں تو وہ شرک بن جائے گا اس نے شرک کیا ٹھیک ہے یہ شرک اکبر تو نہیں ہوگا بڑا شرک تو نہیں ہوگا شرک کی ایک چھوٹی فارم ہوں گی لیکن یہ شرک بن جاتا ہے اسی طرح جس شخص نے کہا تو اگر اس نے خلوص نیت کے سار اپنے آپ کو اور اپنے سارے کے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیا تو اللہ تعالی اس کے لئے کافی ہو جائے گا لیکن اگر کوئی شخص اس کو یاک نعبدو و یاک نستائن صرف دوسروں کو دکھانے کے لئے کہہ رہا ہے یا دوسروں سے اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لئے کہہ رہا ہے یا دوسروں کے سامنے صرف نیک دکھنے کے لئے کر رہا ہے یا دوسروں کے سامنے صرف سچا دکھنے کے لئے کر رہا ہے تو وہ بالکل اپنے آپ کو ایک ایک شرک کی فارم کا مرتقب بھی کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی شخص ایہاک نعبدو و یاک نستائن کہہ رہا ہے تو عوام الناس کا کوئی کام نہیں بندہ کہ وہ اس کو جج کریں اس کے عمل کے اوپر تو آپ جج کر سکتے ہیں کہ اس نے یہ کام غلط کیا ہے لیکن اس کی اس معاملے کے اوپر آپ اس کی نیت کو جج نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس حدیثِ قدسی میں کہ حاذہ بینی و بین عبدی کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے یاک نعبدو و یاک نستائن تو یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے کہنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ وہ خلوص نیت سے کہہ رہا ہے یا نہیں اور اللہ رب العزت کو پتا ہوتا ہے کہ وہ بندہ اللہ سے ہی اپنی مدد مانگ رہا ہے یا نہیں یا پھر وہ صرف اور صرف دکھاوے کے لئے معاملہ کر رہا ہے عوام الناس کو چاہیے کہ اس کانٹیکسٹ میں بالخصوص کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب محترم عمران خان صاحب یہ چیز کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو جو مخالفین ہیں ان کا بھی کام نہیں بنتا کہ وہ ان کو جج کریں کہ وہ دل سے یہ بات کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے اور اسی طرح اگر پرائم منسٹر صاحب تک یہ بات پہنچتی ہے تو ان کا بھی یہ کام بنتا ہے کہ وہ خلوص نیت سے یہ بات کریں جب خلوص نیت سے وہ یہ بات کریں گے تو پھر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ فرماتا ہے کہ کہ جو خلوص نیت سے اپنے معاملات کو اللہ کے سپورٹ کر دے گا اللہ ضرور بے ضرور اس کے لئے کافی ہو جائے گا اللہ ضرور بے ضرور اس کے لئے کافی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو سمجھ لے گا یہی وہ بات ہے یہی وہ معاملہ ہے کہ جو صحابہ کو خوب پتا تھا جو صحابہ خوب جانتے تھے کہ اللہ نے کیا فرمائے وہ اللہ رب العزت وہ خوب جانتے تھے کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے اور پھر اس کی عملی صورت وہ انہوں نے کر کے بھی دکھائے کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے کہ پھر کیا کرتے تھے صحابہ پھر وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ آگے دریا ہے بحرِ ظلمات ہے یا سمندر ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہم تین سو تیرہ ہیں دوسری طرف ہزار ہیں پھر وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہم شتربان ہیں عرب میں رہنے والے اور دوسری طرف روم اور فارس ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہم چند لوگ ہیں دوسری طرف ابو جہل کی بڑی فوج ہے پھر وہ صرف یہی دیکھتے تھے ان کو یہ پتا تھا کہ جو اللہ کے اوپر اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دے اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے پھر وہ ایا کا نعبدو و ایا کا نستائین کا نعرہ لگا کر ایا کا نعبدو و ایا کا نستائین کی دعا کر کر کود جاتے تھے اور پھر چشم فلک نے وہ مناظر دیکھے کہ گھوڑوں کی فوجیں پورے کے پورے جوگ در جوگ سمندروں میں دریاؤں میں داخل ہوئیں لیکن وہ ڈو بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پار کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح سے بازیاب فرمایا اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو ہمیں کبھی کوئی مشکل نہیں ہوگی کبھی کوئی بوس آپ کو غلط کام کرنے پہ کہے کہ فلان جگہ پر رشوت دے کر یہ کام کروالو کبھی کوئی لیندین کے معاملے میں آپ کو نظر آرہا ہو کہ اگر میں ایسے دھوکہ دے دوں تو مجھے فائدہ ہو جائے گا کبھی کسی معاملے میں آپ حق پر ہوں اور آپ کو اس چیز کا ڈر ہو کہ آپ کو نقصان ہوگا اور آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے تو پھر آپ کو یہ آیت یاد آنی چاہیے کہ ایہاک نعبدوگا ایہاک نستائن آپ کی نظر آسمان کی طرف ہونی چاہیے آپ کی جبین آپ کی جبین جو ہے وہ زمین پر ہونی چاہیے اور آپ کے دل سے نکلنا چاہیے کہ اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں ہمیں تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے ایہاک نعبدو و ایہاک نستائن ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تو پھر آپ اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیں چاہے آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کا سر کلم ہو جائے گا چاہے آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کی جوب چلی جائے گی چاہے آپ کو لگ رہا ہو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کے بیوی بچے آپ سے چھوٹ جائیں گے آپ کو کچھ بھی لگ رہا ہو جب آپ اللہ کا نام لے کر کود جائیں گے تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالی پھر ضرور آپ کے لئے کافی ہو جائے گا یہی وہ معاملہ ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات یہی وہ معاملہ ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھ لیں اس کو دل میں بسا لیں اس کو مان لیں وہ کسی اور کے آگے چھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہی کانٹیکسٹ ہمارے پورے کے پورے ملک کے اوپر بھی لاغو ہوتا ہے کہ جب آپ یاک نابد ہوا یاک نستائن دل سے کہہ دیں تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف سے کرزہ لینا ہے پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ ایشین ڈیولیٹمنٹ بینک آپ کو اگلی کیس جاری نہیں کرے گا پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پاس تیل کی کمی ہے پھر آپ آپ اللہ کا نام لے کر بات وہ کرتے ہیں کام وہ کرتے ہیں جو حق ہے جس کے اوپر صرف اللہ رب العزت راضی ہے اور اپنے معاملات اللہ کے سپورٹ کر دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کافی ہو جاتا ہے اب اس معاملے میں بیفور اس کے میں فردر جاؤں کہ لوگوں کے کومنٹس آنے لگ جائیں گے کہ آپ سیاسی بات نہ کریں بنیادی بات آپ یاد رکھیں یہ اسلام کا اصول ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسجد کے امام نہیں تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف فقہ بیان کرنے والے کوئی مفتی نہیں تھے اسکوز می صرف فقہ بیان کرنے والے کوئی مفتی نہیں تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے جو مسلمانوں کے نماز میں امام تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے جو تجارت میں خود تاجر تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے جو جنگ میں خود سپاہ سلار تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے کہ جب ریاست بنی تو وہ خود پریزیڈنٹ تھے وہ خود امیر تھے وہ خود مسلمانوں کے حکمران تھے وہ خود اللہ کے خلیفہ تھے زمین کے اوپر لہذا اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اسلام ایک دین ہے اسلام ایک مذہب نہیں ہے کہ صرف آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے قرآن کو صرف اس مقصد کے لیے سمجھا کہ آپ نے عبادت کیسے کرنی ہے آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے آپ نے ذکر کیسے کرنا ہے آپ نے روزہ کیسے رکھنا ہے آپ نے زکاة کیسے دینی ہے آپ نے حج کیسے کرنے ہے آپ نے عمرہ کیسے کرنا ہے بلکہ قرآن کے اندر زندگی گزارنے کے تمام طرح اصول موجود ہیں کہ آپ نے حتیٰ کے قرآن کے اندر سارا کا معاملہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے کب آپ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہیں کب نہیں کر سکتے آپ نے لیندین کے معاملات کیسے کرنے ہیں آپ نے تجارت کیسے کرنی ہے آپ نے دوسروں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں آپ کے فورن افیرز کیسے ہونے چاہیے آپ کی تجارت کیسے ہونے چاہیے لہٰذا اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی کہ اگر سیاست سے آپ نے معاملات حکمرانی سے آپ نے دین کو نکال دیا قرآن کے حصولوں کو نکال دیا تو پیچھے چنگیزی رہ جائے گی صرف اور صرف ظلم رہ جائے گا قتل و غارت رہ جائے گی جس میں ریایہ کے اوپر جس میں ریایہ کے اوپر ظلم ہو رہا ہوگا ریایہ کے ساتھ زیادتی ہو رہے ہوگی اور حکمران جو چاہ رہے ہوں گے یاشی کر رہے ہوں گے having said that اب آتے ہم اگلی بات کے اوپر کہ ہم نے بات کی کہا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں جب ہم یہ کر لیں گے اور اپنے معاملات اللہ کے سپورٹ کر دیں گے تو پھر ہمیں کسی سے ڈھرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر ہمیں ایشین ڈیویلپمنٹ بینک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر ہمارا کرزہ ہمارے اپنے وسائل سے اترے گا پھر ہمارے اپنی اگائی ہوئی گندم ہمارے لئے پوری ہو جائے گی اگر ہمیں تیل لینا پڑے گا تو اپنے ان مسلمان بھائیوں سے لینا پڑے گا کہ جن کے ساتھ ہمیں اپنے دین کے اصولوں کے اوپر اپنی غیرت ایمانی کے اوپر اپنی قومی غیرت کے اوپر سودا نہیں کرنا پڑے گا لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا ہے کہ کہ لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور وازمائی نہیں جائیں گے یہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ صرف آپ ایا کنابدو و ایا کنستائین کہہ دیں اور زمینی حقائق کے اوپر غور نہ کریں اور آگ میں کود جائیں ہاں اگر آپ نے آگ میں کودنا ہے تو پھر آپ کو ابراہیم بننا پڑے گا آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا ابراہیم کا علیہ السلام کا ایمان اگر پیدا ہوگا ابراہیم علیہ السلام کون تھے ایک نوجوان ہوتے ہیں ابھی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی تھے جن کا پورا کا پورا قبیلہ جب وہ جاتا ہے ایک میلے میں تو ابراہیم علیہ السلام اکیلے دکیلے اللہ کی رحمت سے اس بتخانے میں جاتے ہیں اور بت چھکن من کر ان سارے بتوں کو توڑتے ہیں اور کلہاری ایک بڑے بت کے کندے پر ڈال دیتے ہیں کہ اس سے پوچھ لو ابراہیم علیہ السلام کے پھر جلت بھی جائیے پھر بت چھکن بھی بننا ہے ایسے نہیں ہو سکتا ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ حکومت میں ہوں اور شرک کو ختم کرنے کے لئے کوئی کوشش نہ کی گئی آپ حکومت میں ہوں آپ سے غلطی ہوئی آپ سجدہ کیا اپنے قبر کو اگر سجدہ نہیں بھی کیا تو آپ نے چوکھٹ کو چوما اپنا سر وہاں جھکایا جس کی شایانِ شان صرف یہ تھی جس کی شان صرف یہ تھی کہ صرف اللہ کے آگے جھکتا آپ نے ایک قبر کے آگے جھکایا اس چوکھٹ پہ جھکایا جہاں سے نہیں جھکنا چاہیے تھا ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ پبلیکلی ایک گناہ کریں پبلیکلی آپ اس سے ریورٹ بیٹنا ہو ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ حکومت میں رہیں اور ریاستِ مدینہ کی صرف بات کریں اور سوتھ ہتم کرنے کے لیے ایک بھی کام نہ کریں ایک بھی کوشش نہ کریں ایک بھی پٹیشن نہ ہو ایک بھی مومنٹ نہ ہو ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ گورنمنٹ میں ہو ایک ہندو وہ شراب کے خلاف ایک ایک کرارداد پیش کرے اور آپ کی اکثریت ہوتے ہوئے وہ کرارداد ناکام ہو جائے ایسے نہیں ہو سکتا کہ صرف آپ زبان سے کہہ دیں کہ ہم نے ریاستِ مدینہ بنانی ہے اور اس کے لیے عملی طور پر آپ کوئی قدم نہ اٹھائیں سوائے اس کے کہ آپ اناؤنس کر دیں کہ ہم نے القادر یونیورسٹی بنانی ہے عملی قدم یہ ہے کہ آپ نے سوت کے خاتمے کے لیے کوئی کوشش کی ہوتی کوئی کرارداد پیش کی ہوتی اگر وہ ایک غیر مسلم نے شراب کے لیے کرارداد پیش کر ہی دی تھی تو آپ کی اکثریت تھی آپ کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو منظور کرتے اس کو امبریس کرتے اس کو کھلے دل کے ساتھ قبول کرتے آپ کو چاہیے تھا کہ پاکستان سے شر ختم کرنے کے لیے کوئی کوشش کرتے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ سے یہ پبلیکلی جو گناہ ہوا اتنا بڑا اس کو پبلیکلی کہتے کہ مجھ سے غلطی ہوئی اپنی غلطی کو ایکسپٹ کرتے جب آپ پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمہ پیدا آپ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا پہلے براہیم کا ایمہ پیدا کرنا پڑے گا پھر آگ اندازِ گلستان پیدا کرے گی اور فضائے بدر پیدا کرنی پڑے گی پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بچھکن بھی بنا دے گا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی پھر فضائے بدر پیدا ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے پھر چاہے تین سو تیرہ کے سامنے ایک ہزار کا لشکر ہو پھر اللہ تعالیٰ تین سو تیرہ کو فتحیاب فرما دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مدد فرماتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے نسرت فرماتا ہے پھر دشمن کو آپ کے تین سو تیرہ کئی ہزار نظر آتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نسرت اور پھر مسلمانوں کو کامیابی ہوتی ہے ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ قرآن کی بعض آیتوں کو لے لیں اور بعض کو چھوڑ دیں ایسے نہیں ہو سکتا کہ صرف آپ نعرہ لگا دیں اور اپنے اقتدار کو طول دیتے رہیں لیکن عملاً آپ کوئی اقدام نہ کر سکیں ایسے نہیں ہو سکتا کہ آدھی ادھوری بات آدھا ادھورا دین آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ویسے ہی آئے گی کہ جیسے صحابہ کو آئی تھی جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آئی تھی جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی تھی آپ نے ادھلو فی السلم کافہ ادھلو فی السلم کافہ آپ نے دین میں پورا کا پورا داخل ہونا ہے جب آپ دین میں پورے کے پورے داخل ہوں گے پھر یہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملہ آسان فرمائے گا ہیٹ اپ ہو گیا ہے وہ فین چلا لے تو دیکھنڈا ہوتے گا اس میں اتنا نائز نہیں آتا اسکیوز می بسم اللہ الرحمنی جی ہم کنٹینیو کرتے ہیں اب یاکن عبدو و یاکن استعین کے بعد کیا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا السراط المستقیم سراط الذین آنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللظولین آمین کہ ہم اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے التجاہ کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا ان لوگوں کا رستہ دکھا کہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا اور ان لوگوں کے رستے سے بچا غیر المغضوب علیہم کہ جن کے اوپر تیرا غضب ہوا وللظولین اور نہ ہی گمراہوں کے رستے پر اسی حدیث کچھ سی جو تھوڑا دیر پہلے میں نے آپ سے بیان کی تھی مسلم شریف کی حدیث نمبر 878 اس میں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب انسان یہ کہتا ہے کہ اہدنا السراط المستقیم سراط الذین آنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللظولین جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت آگے سے فرماتا ہے کہ کہ میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے میرے بندے کے لیے وہی ہے وہ اسے ملے گا جو اس نے سوال کیا ہے یعنی کہ جب ہدایت کی دعا اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے اس کو ایستہ کر دیں بہت نورس ہے جب ہدایت کی دعا اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا اس حدیثِ قدسی میں یہ صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی کہ کہ جب انسان یہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہ میں اپنے بندے کو وہ ضرور دوں گا کہ جو اس نے سوال کیا یعنی کہ ہدایت کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی اسی کانٹیکس میں کبھی بھی انسان اگر کنفیوز ہو کسی معاملے کے بارے میں پریشان ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے الگجا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ تم مجھے ہدایت کا رستہ دکھا تم مجھے اس معاملے میں صحیح معاملہ دکھا کسی بھی معاملے میں جب آپ کنفیوز ہوں تو اللہ رب العزت سے مانگیں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اے اللہ تم مجھے ہدایت کا رستہ دکھا اور مجھے صحیح رستہ دکھا اسی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا استخارہ بھی سکھائی ہے دعا استخارہ کیا ہے کہ جس کے آخر میں آتا ہے اللہم اکدر لی الخیرہ حیسو کانا سمہ ارزنی بھی کہ اے اللہ میرے حق میں وہی کر دے کہ جو میرے لیے بہتر ہے اس کے بعد مجھے اس پر راضی فرما دے یہی معاملہ ادھر ایک بڑی اچھی سٹوری بھی سنا جاتا ہوں میں آپ کو یہی معاملہ میرے ساتھ ہوا آج سے چند سال پہلے کہ جب میں نے کافی لوگ کومنٹس کر رہے ہیں سوال کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ برا بلا بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف اپنے ٹاپک دجال اور امام مہدی پہ بات کریں اس طرح کی باتیں بھی آ رہی ہیں تو کہہ رہے ہیں لوگ تو ہو جائے بات آج سے چند سال پہلے میرے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ محمد قاسم بن عبدالکریم کے کچھ جو چیزیں ہیں میں نے دیکھی انٹرنیٹ پہ تو سب کی طرح مجھے یہی لگا کہ یہ کوئی فتنہ ہے جو ڈریمز نا ان کی ویڈیوز ان کی اپنی آواز میں ان کو دیکھے یہ تو نہیں لگتا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے ایسے لگتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے لیکن میرا یہ خیال تھا کہ یہ شخص فتنے میں مبتلا ہو رہا ہے اس کے ساتھ شیطان ایسا معاملہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کی آواز آ رہی ہے اور اس طرح کے معاملات تو میں نے یہی کیا کہ اللہ رب العزت سے رجوع کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کی بار بار استخارہ بھی کیا بار بار دعا بھی کی اور دعا نماز حاجت بھی پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے یہی مانگا کہ اے اللہ تم مجھے سیدھا رستہ دکھا تو مجھے سمجھا کہ یہ کیا معاملہ ہے اگر تو یہ حق بات ہے تو اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں اس کی نصرت کروں اس میں شامل ہوں اور اگر یہ بات باطل ہے اور یہ فتنہ ہے تو اے اللہ مجھے اس سے بچا لے اور مجھے توفیق دے کہ میں دوسروں کو بھی اس فتنے کے بارے میں آگاہ کروں اور دوسروں کو بھی اس سے بچاؤں تو اللہ رب العزت کا لاخلک شکر ہے اس رحمان اور رحیم کا بہت شکر ہے کہ جس نے مجھے توفیق دی اور مجھے یہ بات سمجھائی مجھے ایک شرع صدر دیا کہ محمد قاسم اور ان کے ڈریم میں جو باتیں ہیں یہ واقعی اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں اور اس ٹائم مجھے خود ایک دو تین خواب آئے کہ جس میں مجھے یہ چیز ذہن میں آئی اور کلیر ہوئی کہ یہ محمد قاسم کے جو خواب ہیں یہ کوئی عام خواب نہیں ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص فیوچر میں امام المالی ہو سکتے ہیں اور پھر جب یہ چیز کلیر ہوئی تو پھر میں نے کہنا بھی شروع کی لوگوں سے بات بھی کرنا شروع کی لوگوں کو سمجھانا بھی شروع کیا جس حد تک ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں حق دکھائے اور حق پر قائم رکھے اور باطل بھی دکھائے اور باطل سے بچائے تو لہٰذا جب انسان دعا کرتا ہے کہ دین السراط المستقیم کہ آہ اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا تو اللہ تعالی ہدایت کی دعا بلکل رد نہیں کرتا اللہ تعالی ضرور اس بندے کو ہدایت دیتا ہے وَلِعَبْدِ مَاسَال حدیثِ قدسی میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس بندے کو وہ میں ضرور دوں گا اگر اس نے ہدایت کی دعا کی ہے یہ جو آخری پارٹ ہے صورت الفاتحہ کہ جس میں ہم دعا کرتے ہیں کہ دین السراط المستقیم سراط اللہ انامتا علیہم جمہور مفسرین یعنی مصد مفسرین کا یہ اس کے اوپر ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر اس کے اوپر متفق ہیں کہ سراط اللہ انامتا علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے انبیاء کو تسلیم کیا اسلام لائے ایمان لائے اور اپنے اپنے انبیاء کا ساتھ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھی حضرت اسماعیل علیہ السلام جن انبیاء کے دور میں جو جو لوگ بھی اپنے اپنے دور کے انبیاء اور رسول کے اوپر ایمان لائے وہ لوگ ہیں کہ سراط اللہ انامتا علیہم ان میں کلائمیکس ہائیس لیول کے وہ لوگ ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا یہ وہ لوگ ہیں صراط اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا جس طرح صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم و رضوعا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے یہ وہ لوگ ہیں صراط اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ورفعنا اللہ کا ذکر ہے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بلند کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بلند کیا غیر المغضوبی علیہم مغضوبی علیہم کون ہیں کہ یہ تو جنرلی تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا لیکن وہ کون لوگ ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَبَاعُو بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ یہ کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا غضب نازل ہوا ان لوگوں کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کے بارے میں بنی اسرائیل وہ قوم ہے جا بجا انشاءاللہ ہم آگے قرآن کی باقی تفسیر میں پڑھیں گے کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی ناشکری کی وجہ سے لہٰذا جمہور علماء کا مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہاں پر جو تین باتیں ہیں اہدن السراط المستقیم سراط اللذین آنامت آلہیم تین ٹائپ کے لوگ بیان ہوئے ہیں اللذین آنامت آلہیم کہ جن لوگوں پر اللہ کا انام ہوا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ اور باقی انبیاء ان کے صحابہ غیر المغضوب یا علیہم ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو بنی اسرائیل ہیں کیونکہ بنی اسرائیل میں وہ لوگ جنہوں نے اپنے اپنے انبیاء اور ان کے صحیح طریق کو چھوڑ کر اپنی اپنی کتابوں کو بدل ڈالا ولا تشترو بھی آیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے تجارت کرتے رہے ان کو بیچتے رہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے انبیاء کو قتل کرتے رہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے انبیاء پر نعوذباللہ نعوذباللہ تحمیتیں لگاتے رہے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نفرمانی کی اللہ تعالیٰ کی آیات کا مزاق بڑا ہے والا ذالی آخری تیسری ٹائپ کے لوگ ہیں گمراہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں جمہور علماء کا یہ خیال ہے مفسرین کا کہ یہ گمراہ لوگوں سے گمراہ لوگوں سے مراد نصارہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے دنوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اپنی قوم کے لئے پیغام لے کر آئے تھے اس کو چھوڑ کر گمراہی کے رستے پر چلے گئے وہ غلوم میں چلے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس قدر بڑھا دیا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اللہ تعالیٰ سورة الكحف میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اس لئے اتارا ہے کہ ان لوگوں کو ڈرائے کے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا یعنی عیسائیوں کو مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِي عَبَائِهِمْ ان لوگوں کو مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِي عَبَائِهِمْ یعنی ان لوگوں کو اور ان کے بڑوں کو اس چیز کا کوئی علم ہی نہیں تھا قَبُرَتْ قَلِمَةً تَخْرُجُمْ مِنْ اَفْوَاهِمْ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو قَبُرَتْ قَلِمَةً جیسے آپ اگر اس کا یہ ترزیمہ کریں کہ اللہ کو نعوذ باللہ گھائی دیتے ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا کہ بہت بڑی بات یہ کرتے ہیں جو اپنی زبانوں سے یہ نکالتے ہیں یعنی مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِي عَبَائِهِمْ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہی میں پڑ گئے ہیں جن کو اس بات کا علم نہیں ہے اور یہ ظلالت میں اور گمراہی میں پڑھ کر نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں تو یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورة الفاتحہ کے صورت میں ہمیں ایک بہت خوبصورت دعا سکھا دی ہے کہ جب ہم اللہ تعبیل عزت سے یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں ضرور جب ہم خلوص سے یہ دعا کریں گے دل سے یہ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں ہدایت کا رستہ دکھائے گا لیکن اگر ہمارے خلوص میں کوئی کمی ہوئی کوئی دکھاوے کا انصر شامل ہوا یا دوغلا پن ہوا تو ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم اس دعا کی قبولیے سے محروم رہ جائیں جاتے جاتے ایک بات کر دوں کہ اللہ رب العزت نے ایک لفظ استعمال کیا ہے سورة الفاتحہ کے شروع میں کہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے اس کا ترجمہ تو ہم کر رہی نہیں سکتے انتہائی رحم کرنے والا پہت رحم کرنے والا جو بھی آپ کر لیں لیکن جو عربی زبان میں الرحمن ہے اس کا ترجمہ دوسری کسی زبان میں ممکن ہی نہیں ہے الرحمن اللہ کا وہ نام ہے کہ جب آپ اللہ کو اس نام سے پکارتے ہیں اللہ کو اس نام سے بلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اوپر ایک ذمہ لے لیتا ہے کہ میں نے خود کو رحمان رحم کرنے والا ثابت کرنا ہے اب آپ اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت میں چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے جب آپ اللہ کو اللہ کہہ کر دعا کرتے ہیں اللہ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے غفار بھی ہے قہار بھی ہے جبار بھی ہے ستار بھی ہے وہ خلاق بھی ہے اللہ ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ اللہ بن کر معاملہ کرتا ہے اپنے 99 کے 99 ناموں کے صفات کے ساتھ آپ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے لیکن جب آپ اللہ کو رحمان کہہ کر بلاتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ رحمان بن کر معاملہ کرتا ہے اور وہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے کہ اس میں خود کو رحمان بن کر دکھانا ہے رحمان بن کر ثابت کرنا ہے اور پھر وہ آپ کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتا ہے اور آپ اللہ کو رحمان کہیں اور پھر اسے ہدایت کی دعا مانگیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو مجھے ہدایت نہ ملے اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت اطاف فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت کی کامیابی اطاف فرمائے اللہ تعالی ہمیں حق کے ساتھ رکھے اور باطل سے بچائے اللہ تعالی ہمارے اس ملک کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے جس کلمے کے نام پر لا الہ الا اللہ مدینہ ثانی اللہ تعالی اس کو حقیقی معنوں میں بنائے و آخرت عوانا عن الحمدللہ رب العالمین و صلاة والسلام علی محمد نبی الامی